اسلام علیکم بیورز آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نارج آئین کے او تو آج جو میں آپ کے لیے اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں وہ پنجاب ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے ایک نئی قسم کی ٹریننگ جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن بھی آ چکا ہے اور اس کے لیے انسٹرکشنز بھی ہیں تو یہ جو ٹریننگ ہے یہ کس چیز سے ریلیونٹ ہے اور اس میں کیا اکیلے ہی ٹریننگ کرنی ہے یا کسی خاص ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر تو اس کی پوری تفصیل جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے لگا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ سے پہلے بھی ٹیچرز کی ٹریننگز ہو رہی ہے اس کے بیچز چل رہے ہیں جیسا کہ ناظرہ قرآن مجید کے حوالے سے ٹریننگ ہے اور اس کے علاوہ سکس ڈیز ٹریننگ جو اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے ملٹی گریٹ ٹریننگز ٹیچر ٹریننگ پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے اس چینل پہ نہیں ہیں اور اس کے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اب اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ کو اس سے فائدہ پہنچتا رہیں جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قیدیعظم اکیڈمی فار ایڈیوکیشنل ڈیویلپمنٹ گورنمنٹ آزا پنجاب لنک وعدت روڈ لاہور کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوٹ فار سیکیارٹی سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سبجیکٹ کے پبلک سکول ٹیچرز ٹریننگ آن پاکستان لائف سیورز پرگرام ان کلیبریشن ویڈ ریسکیو ون ون ٹو ٹو تو قیدیعظم اکیڈمی کی طرف سے ریسکیو ون ون ٹو ٹو جو ہے اس کے ساتھ یہ ٹریننگ کرنی ہے محفوظ پاکستان پرگرام کے والے سے تو اس میں قیدیعظم اکیڈمی ایڈیوکیشنل ڈیویلپمنٹ کی طرف سے جو ایک اٹیجمنٹ بھی جاری کی گئی ہے اور یہ پھر ٹریننگ ہے اس میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ساتھ مل کر ہی ٹریننگ کرنی پڑے گی تو یہ پورے ڈھیر سارے پیجیز ہیں اس نوٹیفکیشن کے ویسے تو اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو جو ہے وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں کہ روڈ ایکسیڈنٹس ہوں یا دیگر کسی قسم کے پرابلمز ہوں تو فسٹ ایٹ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے فسٹ ایٹ کے بغیر جو ہے فسٹ ایٹ کا مزکمہ ہوتا ہے کہ ہسپٹل تک بندہ پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں زندگی مزید لکھی ہو تو وہ بات جاتا ہے تو جی ناظرین یہ جو نوٹیفکیشن ہے اکیدیازم اکیڈیمی فار ایڈکیشنل ڈیویلپمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب وعدت کلونی لاہور جو اس کی طرف سے چودہ جنوری کو بھی جاری ہوا تھا اور اس میں منٹس آف میٹنگ جو ہوئی تھی وہ بھی پبلک سکول ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے ہوئی تھی کہ پاکستان لائف سیورز پروگرام تو اس میں کلیبریشن یعنی یہ ساتھ ریسکیو وان ون ٹو ٹو والے جو ہیں وہ ساری کرائیں گے تو اس حوالے سے کرنی ہے فرسٹ ایڈ کے حوالے سے کہ فرسٹ ایڈ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بعض کت کوئی خطرناک قسم کے بادثات ہوتے ہیں یا دیگر مسئلہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ خون بے چکا ہوتا ہے تو پھر وہ بندہ جو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے فرسٹ ایڈ جو ہے وہ اس کا بڑا رول ہے اور فرسٹ ایڈ ہی کم از کم جو آسپیٹل تک جو لے کر جانے کے قابل بناتی ہے اس پیشنٹ کو یا جو وکٹم ہوتا ہے اس ایکسی ڈینٹ کا تو اس حوالے سے جو ہے محفوظ پاکستان پروگرام کے حوالے سے اب دیکھیں کہ سکول سیفٹی مہم جو ہے آؤ مل کر محفوظ پاکستان بنا ہے زندگی بچانے کے بنیادی اقدامات پنجاب امرجنسی سرویس حکومت پنجاب کی طرف سے ہے یہ پاکستان کی پہلی تربیت جافت امرجنسی ایمبلنس ریسکیو انڈ فائر سرویس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے دیکھو گا کہ یہ جو ہے بہت اچھا ہے ایک احسن قدم تھا حکومت کے دور میں جب یہ ریسکیو جو قیم کی گئی اور اس کے علاوہ اب بھی یہ ایک پیدار منصوبہ تھا یوں سمجھ لیں ایک بہت ہی زبردست پروجیکٹ ہے جو کہ اب بھی چل رہا ہے اور اس پہ سو فیصد دوگ مطمئن ہے اور سو فیصد جو ہے اس طرح کے آساتھ ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت ہی زبردست چیز ہے جو کہ متعارف کروائی گئی ہے اور اس لاغو بھی ہو چکی ہے ریسکیو وان ون ٹو ٹو جو ہے وہ تقریبا ہر پوائنٹ پہ ہر بڑے شہر میں ڈسٹرک میں تحصیل لیول پہ بھی اس کا قیام جہاں وہ عمل میں آ چکا ہے لوگ جہاں تاکہ ان کو فرسٹ ایڈ جو دی جا سکے تو اس میں جو پرپوزڈ فرسٹ ایڈ بیگ ہوتا ہے امرجنسی ریسکیو کٹ ہے اس میں ایک تو پرشوٹ بیگ ہے وان پی سی کو انٹیٹی ایس کی اس کے بعد ٹرائنگولر بینڈج ہوتی ہے پٹیں ہوتی ہیں ٹویلو پی سیز کی اس کے علاوہ کرپی بینڈج سکس انج کی یہ ٹویلو پی سی کی ہوتی ہے کرپی بینڈج تری انج کی یہ بھی ٹویلو پی سیز کی ہوتی ہے کارٹن بینڈجز ہوتی ہیں ٹویلو پی سیز کی کارٹن رول ہوتا ہے ٹو رول کا اس کے بعد جو ہے وہ گاز پیس ہوتا ہے ٹو پیک ہوتے ہیں ٹین ٹین انج کے اور سٹکنگ ٹیپ ہوتی ہے ٹویلو پی سی کی سیزرز ہوتی ہیں اس کے بعد فیس ماسک ہوتا ہے ون پی سی کا لیٹکس گلائفز ہوتے ہیں ون پی سی کے وڈ سپلیند سامال جو ہے وہ ہوتی ہے فور پی سیز کی سنی پلاسٹ ہوتی ہے ون پیک اس کے علاوہ ٹنگ ڈپریسر سٹک ہوتی ہے ٹویلو پی سیز کی تاول ہوتا ہے ون پی سی کا اس کے علاوہ تھرمومیٹر ہوتا ہے ایک عدد اور اس کے بعد پارڈین فور فیفٹی ایمل کی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نارمل سیلائن فائیو ہنڈڈ ایڈ ایڈ کی یہ ٹو جو ہے وہ کی ہیں تو یہ ایک ہے وہ کٹ وہ ایڈ فسٹ ایڈ بیگ ہے جو امرجنسی کی حالت میں جو ہے یہ ہوتا ہے اور ویسے یہ چیزیں جو ہے اس طرح کی ہونی چاہیے ویسے فسٹ ایڈ کے لیے جو ہے جیسے کہ یہ لکھی ہوئی ہیں کہ فسٹ ایڈ جو ہے اس پائیوڈین اور اس طرح کے چیزیں جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کا کوئی کسی کے ساتھ پرابلم بنے تو وہ اپنے آپ کو اس سے سیو کر سکے ان چیزوں سے کم از کم جو ہے فسٹ ایڈ مل سکے اس کے علاوہ آپ مل کر محفوظ پاکستان بار میں اپنے ایرد گرد کے نوا پر نظر رکھیں اور کام کو زیادہ منظم کرنے کے لیے رضاکاروں کی ٹیم تشکیل دیں اور سکول کا ایک سیفٹی ورڈن اور ڈپٹی سیفٹی ورڈن منتخب کریں اس کے علاوہ امرجنسی نمبر کی فریسٹ فوری طور پر رابطی کے لیے نمائے جگہ پر آویزہ کریں مشکوک افراد یا تقریب کاری کی سرگرمیوں کی اطلاع فوران پولیس وان فائیو اور وان سیمن وان سیمن کو دیں سکول کی امرت کا نقشہ نمائے جگہ پر آویزہ کریں جس میں واضح طور پر ہنگامی انخلاق کے لیے اخراجی راستوں اگزٹ روٹس کی نشان دہی کریں سکول کی امرتوں کے نقشہ کی کافی پولیس ریسکی اور ایڈکیشن افیسر کے دفتر میں جمع کروائی جائے سیفٹی وارڈ نے یقینی بنائے کہ تمام انگامی انخلاق کے راستے کھلیں اور کسی قدم کی کوئی رکاورٹ نہیں ہے مجھے چار دیواری خاردار تاروں اور سکیورٹی کامرے کے مندر سے امرت کی تحفظ کو یقینی بنائیں میشہ تربیہ جافتہ چو سکیورٹی گارڈز کو کوئیف کی جہانچ پرطال کے بعد تجنات کریں اور موضوع بلند مقام پر مسئلے نشان کی موجودگی کو بھی یقینی بنائیں ادارے سے منسلے کانٹریکٹرز اور دیگر عام کرنے والے افراد کے قیویف کی جہانچ پرطال سپیشل برانچ سے کروائیں تمام سٹاف اور طلبہ کو قبردار کیا جائے کہ وہ مول سے ہٹ کر ہونے والی کسی بھی صورتحال مشکوک کا روائی اور لاوارس پڑیو اشیاء بریف کیس کلونے پارسل وغیرہ کی طرف فورن پریس ون فائی ورسکیو ون ون ٹو ٹو کو دیں اور اشیاء سے دور رہے جہاں تک ممکن ہو سٹاف اور رانے والے دیگر افراد کی جائز پرطال کا محصر نظام بنایا جائے ممانوں کے لئے جگہ مخصوص کی جائے اور انہیں ادھر ہی مادود رکھا جائے بلا ضرورت اجتماع گیدرنگ سے اجتناب کے جائے اور سکول کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات میں ٹریفک کی یک طرفہ منظم روانی جائے اس کو یقینی بنایا جائے یعنی یہ سکول سیفٹی جو ہے وہ ہدایات ہیں سکول سیفٹی کے حوالے سے تو امرجنسی میں ہنگامی انخلاق کے جو بنیادی اصول ہیں اب وہ بنیادی اصول کیا ہیں وہ بھی اب ذرا جو ہے وہ غور سے سن لیں اور توجہ سے سنیں وہ اصول کچھ اس طرح ہے کہ تمام سٹاف اور طلبہ امرجنسی پلان کی فرضی مشک ضرور کریں جس میں مطلقہ اداروں کی شمیلت کو بھی یقینی بنایا جائے امرجنسی یسانے کی صورت میں طلبہ کہ وہ پہلے سے بتائے ہوئے اسملی ایریا پر اکٹھ ہونے کی مشکل ہوئے ہیں تاکہ گنتی کی جاسے کہ فیرنگ کی صورت میں ایسے مقامات پر اس وقت تک کٹھے نہ ہوں جب تک حالات معمول پر نہ آ جائے اس دران مختلف محفوظ مقامات پر پناہ لینے کی کوشش کریں تمام سٹاف اور طلبہ کو انگامی انخلاق کے راستوں کے علم ہو اور طلبہ کو واضح کہ جائے کسی بینگامی حالت میں موقع پر مجود سناد استاد کی ہدایت پر عمل کریں انگامی انخلاق کے صورت میں سیفٹی وارڈن خاص طور پر خیال رکھے کہ بھگدر نہ مچنے پائے کیونکہ اس سے مزید قیمتی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں دوئے میں فرش کے نزدیک رہ کر رینگتے ہوئے باہر نکلیں یاد رکھیں فرش کے نزدیک ہوا صاف اور کم دریلی ہوتی ہے فائرنگ یا دھماکے کے خطے کی صورت میں فوراں زمین پر لے جائیں اور حالات بہتر ہونے پر محفوظ جگہ پنپنہ لیں ہنگامی انخلاق کی صورت میں سیفٹی وارڈن جگینی بنائے کہ امارت میں مجود تمام افراد امارت سے باہر آ چکے ہیں اس کے علاوہ متاثرہ امارت خالی کرنے کے بعد پولیس اور دفاتر رسک کے ملے کے پہنچنے تک کسی کو امارت میں داخل نہ ہونے دیں بڑے حاد سے یا سانے کی صورت میں کیا کریں اپنے آپ کو سانے یا حاد سے کی شدت سے متاثر نہ ہونے دیں اور فوقیت کے مطابق متاثرین کی درجہ بندی کر کے فوراں مدد دینے میں مصروف ہو جائیں اس طرح اپنے آپ پر قابو رکھ کر دوسروں کو زیادہ فیدہ پہنچا سکیں گے کم فوقیت والے متاثرین کی جانچ کے سب سے سان طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے متاثرین سے کہیں کہ جو چل سکتے ہیں وہ ایک طرف جائیں اس کے بعد مردہ یا نہیں مردہ لوگوں کو چھوڑ کر سیدھ جقمیوں کی مدد شروع کر دیں تو یہ آج کی جو ہے ناظرین اہم اپ ڈیٹ تھی ٹریننگ کے حوالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک اور کمنٹ کیجئے اسی اپ ڈیٹ کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ تک کے لئے آپ سے یاد چاہتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ